اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیئر فرینڈز کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ کو بہت ہی بہترین اور بہت زیادہ مرض میں استعمال کی جانے والی ہومیوپیتھرک میڈسن بتاؤں گا جس کے بہت ہی اچھے درس ملتے ہیں بہت ہی افیکٹوی میڈسن ہے بہت زیادہ استعمال ہونے والی یہ دعا ہے دیئر فرینڈز شروع کرنے سے پہلے آپ سے میری ہمیشہ کی طرح ریکویسٹ ہے کہ پلیز آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئکان کر دیں تاکہ میں جب بھی نیو پوسٹ کروں تو آپ کو اس کا نوٹیفکیشن مل جائے ویڈیو کو فل واج کریں ان تک دیکھیں تھوڑی لمبی ویڈیو ہو سکتے لیکن اس کے بینفیٹس بہت زیادہ ہیں لا تداد ہیں میڈسن بتاؤں گا اس کی پرائز کیاں سے آپ کو ملے گی طریقہ کار وغیرہ سارا کچھ آپ کو بتاؤں گا ڈیار فینز آج ہم جس میڈسن کے بارے میں بات کریں گے اس کا نام ہے آر سینک ایل بم یہ میڈرل کنگڈم کی دعا ہے آر سینک ایل بم یہ میرے پاس میڈسن مجود ہے 200 پٹینسی میں ڈاکٹر مساؤت کمپنی کے دراپس ہیں میرے پاس میں ساتھ پکچر لگا کر بھی آپ کو دکھا دوں گا اس کی سب سے بڑی اور مین علامات یہ ہے کہ یہ مریض میں بے چینی پائی جاتی ہے کبھی اس جگہ بیٹھتا ہے کبھی اس جگہ بیٹھتا ہے کبھی اس جگہ کبھی اس جگہ اس طرح یہ جگہ بدرتا رہتا ہے اس میں بے چینی پائی جاتی ہے خوف پائی جاتا ہے موت کا خوف رہتا ہے خودکشی کا رجان اکیلا رہنے سے ڈرتا ہے اس کے علاوہ اس کو نام بجھنے والی پیاس لگتی ہے شدید پیاس بار بار پانی پیتا ہے لیکن پھر بھی اس کی پیاس نہیں بجھتی اس کے علاوہ ڈیار فینز آرسینک ایل بم فنگل انفیکشن میں بہت ہی زیادہ استعمال کی جانے والی میڈیسن ہے کسی کو اگر فنگل انفیکشن ہے آپ نے آرسینک ایل بم میڈیسن نہیں دی تو وہ مسئلہ ٹھیک نہیں ہوگا آرسینک ایل بم فنگل انفیکشن کے لیے بے تہاشا بہت اچھا رلس دینے والی میڈیسن ہے ڈیار فینز فنگل انفیکشن کی علامات آپ کچھ اس طرح سمجھ لیں اس میں بہت زیادہ کھجلی ہوگی جلن ہوگی کپڑے جب رات کو آپ گھر پہ جاتے ہیں کام کاج سے کپڑے چینج کرتے ہیں تو مریض کو کھجلی ہوتی ہے خارج ہوتی ہے بہت زیادہ آپ آرسینک ایل بم میڈیسن استعمال کریں بہت ہی شاندہ ریزرٹس ملیں گے اس کو آپ سکس سی ایچ یا پھر تھلٹی پٹینسی میں استعمال کریں دو ڈراب سبح کے وقت دو ڈراب دو پہر کے وقت دو ڈراب سرات کے وقت فنگل انفیکشن آپ کا آستہ 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 کو طاقت دیتی ہے قوت دیتی ہے کسی بیماری کو مریض سمیانے سے روکتی ہے اگر لگتی ہے اگزیما میں یہ میڈیسن بہت ہی اچھا رہ جاتی ہے آرسینک ایل بم اگر کسی کو ویٹ اگزیما ہے یا پھر ڈرائی اگزیما ہے اگزیما کسی کو بھی ہوگا تو یہ نیا نہیں ہوگا حاصل کر یہ پرانا ہی ہوتا ہے میرے کلینک پہ بھی جو بھی مریض آتا ہے اگزیما کا وہ پرانا ہی مرض لے کے آتا ہے بولے گا کہ چھ مہینے پہلے سے ہے ایک سال پہلے سے ہے دو سال پہلے سے ہے پرانا مرض ہوتا ہے جن دوہاں سے کالی ہوگی ہوتی ہے وہ ہارش کجلی بہت زیادہ ہوتی ہے اگزیما کے مرض میں تو یہ میڈیسن تھلٹی پٹینسی میں استعمال کر لیں آپ پانچ پانچ کترے صبح دپیر شاہ پندرہ دن میں آپ کو کافی آرام آئے جائے لیکن ایکس میڈیسن کو آپ کم از کم دو مہینے ریگولر استعمال کریں انشاءاللہ آپ کے ایکسیما کا مسئلہ بلکل ٹھیک ہو جائے گا اس کے علاوہ رنگ ورم میں یہ میڈیسن بہت اچھا رہ جاتی ہے رنگ ورم کا اگر کسی کو مسئلہ ہے ساتھ بیشلینیم بھی میڈیسن آپ لے سکتے ہیں رنگ ورم کے لیے بہت ہی فیکٹر میڈیسن بہت ہی اچھا رہ جاتی ہے اگر آپ کو میدے میں جلن ہوتی ہے گیس ہے ایسی ڈیٹی ہے میدے میں برننگ ہوتی ہے تو یہ میڈیسن آپ لازمی لیں بہت ہی فیکٹر میڈیسن ہے اس کے علاوہ آر سینک ایلبم کا جو مریض ہوتا ہے اس کو برننگ کا مسئلہ ہوتا ہے جسم جو ہے وہ جلتا رہتا ہے مریض بولے گا کہ میرے ہاتھوں میں جلن ہو رہی ہے میرے پاؤں میں جلن ہو رہی ہے پسینہ آئے یا نہ آئے مریض نے اگر بہت سارے ٹیسٹ کروالی ڈاکٹر کو سمجھ نہیں آرہی جسم بہت زیادہ جلتا ہے ہیٹ اپ ہوتا ہے مدہ جل رہا ہے یا پھر ہاتھ پاؤں جل رہے ہیں ہاتھ پاؤں میں پسینہ آرہا ہے یا نہیں آرہا پاؤں جلتے ہیں تو آپ آرسینک ایلبم میڈسن کا لازمی استعمال کریں بہت ہی اچھا ذرس دے گی ایلوپیشیا کے مریض میں یہ بہت ہی اچھا ذرس دے گی اگر ساتھ آپ کو فنگل انفیکشن ہے سر پر اگر آپ کو کہیں پہ فنگل انفیکشن ہو گیا ہے اور وہاں سے آپ کے بال جڑنا شروع ہو گیا ہے ایلوپیشیا کے مرض کے لیے ساتھ آپ کو فنگل انفیکشن ہے اور ایلوپیشیا ہے بہت ہی اچھا ذرس دے گی یہ میڈسن آپ لازمی لیں تھرٹی پٹینسی میں پانچ پانچ ڈراب صبح شام آپ اس کے استعمال کریں کم تین سے چار منہ ریگلر اس طرح یوز کریں فنگل انفیکشن بھی ٹھیک ہو جائے گا اور ایلوپیشیا کا مسئلہ بھی اگر آپ کا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا آرسینک آلبم کے مریض کی جو پیٹ پر علامات ہیں پیٹ میں اس کو شدید قسم کی درد ہوگی جس طرح اس کے پیٹ میں کسی نے کوئلہ رکھ دیا جیسے کہ کوئی دانتوں سے اس کے پیٹ کو کاٹ رہا ہے اس طرح کے اگر درد ہے ساتھ جلن ہے تو بہت ہی اچھا ذرس دے گی اس کے علاوہ اور دلی اگر بڑھ گیا ہے تو اس مرز کو ٹھیک کرنے کے لئے آرسینک آلبم بہت ہی اچھا ذرس دے گی اگر اس کے علاوہ جگر میں گرمی ہو گیا ہے تو اس کو بھی ٹھیک کرنے کے لئے بہت ہی فیکٹو میڈسن ہے اس کے علاوہ جب آرسینک آلبم کا مریض خانسی کرتا ہے تو اس کو پیٹ میں بہت زیادہ درد ہوتی ہے جس طرح کہ اس کے پیٹ میں کسی نے گرم کوئلہ رکھ دی ہیں تو اس طرح کے مرز کے لئے آرسینک آلبم میڈسن استعمال کی جاتی ہے تو ڈیر فینڈز آرسینک آلبم پٹینسی جو میرے پاس ٹو ہنڈرڈ والے مجود ہے یہ ڈاکٹر مسعود کمپنی کی ہے پاکستان میں جب آپ کو تین سو روپے کی آسانی سے مل جائے گی اگر آپ پاکستان میں نہیں آنٹ آف کنٹری ہیں تو آپ ویلما شویبے کمپنی ڈاکٹر ریکوچ کمپنی کی یا میڈسن لے سکتے ہیں ٹو ہنڈر پٹینسی جو ہے وہ تقریباً آٹھ سو کی ملے گی لیکن آرسینک آلبم میڈسن کا استعمال کرنا ہے تو شروعات میں سکس سی ایچ میں آپ لیں یا پھر تلٹی پٹینسی میں آپ اس کو لیں تلٹی پٹینسی پاکستان میں آپ کو تقریباً ہمیں پاتھا کہ سٹور سے سات سو یا ساڑھ سات سو کی آسانی سے مل جائے گی جرمنی کمپنی کی ڈاکٹر ایک وچ کمپنی کی سکس سی ایچ بھی اتنے کی ملے گی دو ڈراف صبح دو ڈراف صرات کو دو ڈراف صرات کے وقت جو کہ میں نے علامات بتائی انشاءاللہ کیوں کم سے آپ کو ان مسئلوں سے نجات مل جائے گی فنگل انفیکشن ہے اگزیما ہے یا پھر الوپیشیا کی اس ساتھ آپ کو فنگل انفیکشن ہے تو سارے مسئلے آپ پر ٹھیک ہو جائے گے یہ فرینڈز ویڈیو اچھی لگیا ہے تو لائک کیجئے گا کومیٹس کیجئے گا دوستوں میں رشتہ داروں میں شیئر کیجئے گا اس کے علاوہ اگر آپ نے کچھ پوچھنا ہے جاننا ہے میرا ورسم نمبر چاہیے تو وہ بھی نوٹ کا لیجئے گا 0315710024 یہی میرا سیم نمبر ہے یہی میرا ورسم نمبر ہے اسی نمبر پر آپ مجھ سے رابطہ کر کے کچھ پوچھنا ہے جاننا ہے حلاج کھونا چاہتے ہیں تو کروا سکتے ہیں ملتے ہیں پر اگلی ویڈیو میں تب تک لئے السلام علیکم اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھیے گا